رحمان الرحیم اپوزیشن کی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے پی ڈی ایم کی اس کا اہم اجلاس ہوا اور اس میں کیا اہم فیصلے کیے گئے ہم آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں شہر خاکان عباسی صاحب میر طاہر بزنجو قومی وطن پارٹی پختونخواہ ملی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو ممران ہیں وہ اس پی ڈی ایم کی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے اس اجلاس میں شریک ہوئے اور اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں وہ آپ کی اہم نظر کرنا چاہتے ہیں سب سے اہم بات جو ہے جب اس کا اجلاس ہوا جو اس میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو پارلیمانی کمیٹی جو الیکشن کمیشن برائی ممران تقریح ہے جو وہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور اس میں جو معاملات کھل کر سامنے اس پر سہر حاصل گفتگو بھی کی گئی ہے اور اس میں خاص کر یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو اپوزیشن کو بلائے جائے گا اس میں شرکت کی جائے گی اور جو قانون سازی کے حوالے سے جو مختلف قانون پینڈنگ ہے اور خاص کر جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو اکتالیس قانون آنے ہیں اس پہ جو اس پہ مشاورت ہے حکومت کی اس سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ سہر حاصل مشاورت کی جائے اس پر گفتگو کی جائے اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی سے بل جائے اور سائنٹ اس کو متفقہ طور پر پاس کر دے خاص کر جو الیکٹانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہے اور دوسرا جو الیکشن کمیشن ممران کی تقری جو ہے اس پر گفتگو کی گئی اور اس میں جو الیکشن کمیشن جو تقری برائے کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی اس میں جو ممران کی تبدیلی کی گئی ہے اور خاص کر وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی کو جو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات انشریات فواد چودری کو جو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا اس پر اپوزیشن کی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں وفاقی وزراء نے فواد چودری اور آزم سواتی نے جو الیکشن کمیشن کے بارے میں جو الفاظ اور سنگین الزامات الیکشن کمیشن پر آئیت کیا ہیں تو ان کا کوئی بنتا نہیں ہے اس کمیٹی میں شامل ہونا اور کامل علی آگا کو جس طرح ریپلیس کیا گیا اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کامل علی آگا نے حکومت کو شاید ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جس کے بعد ان کی جگہ آزم سواتی اور ایک اور جو ممبر ہے فواد چودری اس کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا اور سٹیرنگ کمیٹی نے جو سپیکر کی جانب سے جو اپوزیشن لیڈر شاہباز شریف کو جو خات لکھا گیا اس کا بھی برپور جواب دیا اور اس میں جو قانون سازی کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو بات چیت کی گیا اور سب سے جو اہم جو پیش رفت ہوئے جو پی ڈی ایم کی جو سٹیرنگ کمیٹی متحدہ اپوزیشن کی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے اس نے سپیکر کے جو اجلاس ہے جب بھی وہ بلائیں گے تو اس پر جانی کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے جو سپیکر کے جانب سے جو خات لکھا گیا اور اس کے جو حوالے ہیں وہ بھی دیئے گیا اور اس حوالے سے جو سپیکر نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جو مختلف بلز وغیرہ آئے تھے پارلیمنٹ میں اور پھر ان کو قومی اسمبلی سے اکٹھے ہی پاس کرا دیا تھا اس پر جو تحفظات ہیں اپوزیشن کے انہوں نے کھل کر واضح کہا ہے کہ جب تک سپیکر جو اپوزیشن کے تحفظات دور نہیں کرے گی تب تک جو ہے جو اپوزیشن ہے وہ متحدہ اپوزیشن وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور اپوزیشن نے بھی اپنے جو تجاویز ہیں جو حکومت کو بھیجوا دی ہیں اور سپیکر قومی اسمبلی جب بھی بلائیں گے اپوزیشن کو تو اپوزیشن جائے گی اور وہاں پر اپنے جو تحفظات ہیں اس کو اڈریس کرے گی ہے اگر سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے تحفظات اڈریس کر لیے تو پھر جو بلز ہیں وہ بھی پاس ہو جائیں گے اور جو پارلیمنٹ کے مشترکہ شہر اجلاس کی ضرورت نہ ہو قومی اسمبلی سے پاس ہوں گے اور اس کے بعد پھر سینٹ میں وہ بلز چلے جائیں گے اور خاص کر انتخابی صلاحات الیکٹانک ووٹنگ مشین کا بلہ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر بلہ ہیں وہ بھی اسی اس میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح اپوزیشن نے ایک گوڈ گیسچر کے طور پہ سپیکر قومی اسمبلی کا جو کمیٹی یا اس نے جو بلائے اجلاس اس میں جانے کا فیصلہ کی ہے اور اس کے بعد آپ سپیکر کیا وہ جو ممبران دو شامل کیے ہیں پارلیمانی کمیٹی پرائی الیکشن کمیشن تقرر اور اس سے جو فواد چودری اور آزم سواتی کا نام واپس لیتے ہیں اور دوسرا جو جو انتخابی صلاحات ہے اس بل پر جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں اس کو دور کرتے ہیں تو پھر یہ معاملہ سموتلی چل پائے گا ورنہ اس کے بغیر جو حالات ہیں وہ پھر ایک ڈیڈ لاک سے برقرار ہو جائے گا اور حکومت کے لیے جو ظاہرے پہلے مشکلات جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے جس میں حکومت کے اتحادی جماعت انہیں بھی الیکٹانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کی حمیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جس کے بعد حکومت کو جو ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے مواخر کرنا پڑا اب دیکھنا ہے آنے والے حالات میں سپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یا حکومت کو اب سپیکر قومی اسمبلی اپنی بات بنوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ آنے والا وقت جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں اپنے گرد و نوار کا خاص کیا رکھیں لوگ